السلام علیکم جی ایوری ون کل آپ نے مجھے کہا تھا کہ سر آئی آر کی تھیوریز تھوڑی چی بتاہتے ہیں تو شاید میں تھیوریز تو آپ کو ساری نہ بتا سکوں لیکن آپ کو میں ایک ریشنیل بتاتا ہوں اپنے ساری زندگی ایک تھیوری سنی ہوگی ایک نام سنوگا اس کو کہتے ہیں پریزنرز ڈائلیما یہ مجھے آئی آر کا یا بلکہ یہ ویسے بھی ہے مجھے یہ سب سے جانا وہ مزدار کنسپ لگتا ہے میں اس چھوٹے سے کنسپ سے آپ کو آئی آر کی دو مین تھیوریز سمجھاتا ہوں اور آپ کو ایک جنرل انڈرسٹینڈنگ آف دیورڈ دیتا ہوں پریزنرز ڈائلیما یہ ہے کہ دو جو ہیں وہ چور ہیں اے اور بی دونوں نے چوری کیے اور چوری کے بعد یہاں پہ دونوں جو ہیں وہ پکڑے جاتے ہیں پلیس دونوں کو ایرسٹ کر لیتی ہے لیکن پلیس کے پاس یہاں پہ ایویڈنس نہیں ہے پلیس کے پاس کچھ ثبوت نہیں ہے کہ انہوں نے چوری کی ہے یا نہیں کی تو پلیس کیا کرتی ہے پلیس ان دونوں کو پکڑ کے اے اور بی کو بٹھا دیتی ہے اور ان کے سامنے سیچویشن رکھ دیتی ہے سیچویشن یہ رکھتی ہے بڑی مزدار سیچویشن رکھتی ہے پلیس پلیس کہتی ہے کہ اگر اے نے کنفیس کر دیا کہ ہاں میں نے چوری کی ہے ہم نے چوری کی ہے تو ہم اے کو چھوڑ دیں گے اور بی کو جو ہے ہم پکڑ دیں گے بی کو ہم بیس سال سزا دیں گے اور اگر بی جو ہے وہ کنفیس کر لیتا ہے کہ ہاں ہم نے ملکے چوری کی ہے تو ہم کیا کریں گے ہم بی کو چھوڑ دیں گے اور اے کو ہم بیس سال کی سزا دیں گے اوکے یہ ایک سیچویشن ہے یہ سیچویشن ون ہے چھیک ہے سیچویشن ٹو کیا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر کسی نے دھوکہ دیا اگر کسی نے بلنڈر مارا اس نے بھی جھوٹ بولا اور اے نے بھی جھوٹ بولا کوئی کہانی سنائی اور بی نے بھی جھوٹ بولا کوئی کہانی سنائی اور ہمیں پتہ چل گیا کہ دونوں کی سٹیٹمنٹس الگ الگ ہیں تو ہم دونوں کو تیس سال سزا دیں گے یہ ہمارے پاس سیچویشن بی ہے اور ایک سیچویشن وہ آخری یہ دیتے ہیں آخری یہ دیتے ہیں کہ اگر یہ دونوں چپ رہے اگر یہ اے اور بی تم دونوں سائلنٹ رہے سائلنٹ کے یہ مطلب ہے کہ اگر دونوں کہتے ہیں کہ یار ہم نے چھوٹی نہیں کی ہمارا اس کے اندر کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے تو ہم بس شک کی بنیاد پہ صرف تم لوگوں کو ایک سال کی سزا دیں گے اور پھر تمہیں چھوڑ دیں گے فری کر دیں گے ہم میری بات سنو میں سیچویشن کو دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں سیچویشن اے یہ تھی کہ اگر اے کنفیس کرتا ہے تو اے کو چھوڑ دیں گے بی کو بی سال کی سزا ہوگی اگر بی کنفیس کرتا ہے تو بی کو چھوڑ دیں گے اے کو بی سال کی سزا ہوگی اگر اے اور بی دونوں ڈسید دیتے کرتے ہیں دھکہ دیتے ہیں پلیس کو تو دونوں کو تیس سال کی سزا ہوگی اور اگر دونوں چپ رہتے ہیں اگر دونوں چپ رہتے ہیں تو دونوں کو کہتے ہیں کہ یا چلو کوئی بات نہیں دونوں ٹھیک تھے انہیں چوری نہیں کی اور ان کو ایک سال کے زیادہ دے دیتے ہیں اور دونوں کو کہتے ہیں چلو آپ اپس میں مشاہ وغیرہ بھی کرلو کہ آپ نے کیا کرنا ہے اب ایر بھی مشاہ وغیرہ یہی کریں گے کیا مشاہ کریں گے most possible solution ان کے لیے most possible solution یا most possible تو بھی میں نے غلط لے دیا مطبع most جو ان کے لیے easy situation ہے یا most ان کے لیے جو مطبع جو ان کو فائلہ دے سکتی ہے وہ situation کونسی ہے وہ situation 3 ہے اے بی کو کہتا ہے کہ یا تم چپ رہنا ٹھیک ہے اور بی اے کو کہتا ہے کہ یا تم چپ رہنا ہم دونوں کو ایک سال کے زیادہ میں لے گی کارٹ کوٹ کے فری ہو جائیں گے پیسہ مزہ ہرپ کریں گے لیکن سین یہ ہوتا ہے کہ جب انویسٹگیشن نہ لگتی ہے تو اے کو الگ سیل میں بند کر دیا جاتا ہے اور بی کو الگ سیل میں بند کر دیا جاتا ہے interesting اب یہاں پہ آپ نے یہ سوچنا ہے کہ ان کے لیے سب سے مزہ دار situation ان کے لیے سب سے preferable situation کیا ہے کہ یہ دونوں چپ رہے ہیں اور ان کو ایک سال کی سزا ملے لیکن یہاں پہ یہ کریں گے کیا کریں گے یہ دونوں situation one ٹھیک ہے اے کے ہی سوچے گا کہ یار میں بتا دیتا ہوں میں چھوٹ جاؤں گا بار میں جائے بی بی سال کی سزا کٹے بی کہے گا یار میں بول دیتا ہوں میں چھوٹ جاتا ہوں بار میں جائے اے بی سال کی سزا بکتے تو اب آپ ان کا ڈالیما سمجھو ڈالیما ڈالیما کا پہلے مطلب کیا ہوتا ہے ڈالیما کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس دو situations ہیں اور دونوں ہی بری ہیں تو ان دو بری situation میں سے آپ نے ایک کو جانا وہ چوز کرنا ہوتا ہے بچوں ہم اس بات پر نہیں جاتے کہ اے اور بی نے کیا کیا اے اور بی کو کتنی کتنی سزا ملی آپ اس سے آئے آر کی دو تھیوری سمجھو جو ایک ہے اس کو کہتے ہیں نیو لیبرلسم اور جو ایک تھیوری ہے وہ ہے نیو ریالسم میں اس کو بتانے سے پہلے آپ کو ایک مزے کی بات سمجھاتا ہوں آپ نے جتنی بھی آئی آر پڑی ہوگی آپ کو ہمیشہ یہ ہی بتایا جاتا ہوگا کہ آئی آر کی تھیوریز ہمیشہ جو ہے نا وہ ایک دوسرے کو اپوز ہی کرتی ہیں لیکن ایسا نہیں ہے آئی آر کی تھیوریز کہیں کہیں پہ ایک دوسرے کو ایک دوسرے کو اپوز کرنے کی بھی ایک دوسرے کو accept بھی کرتی ہیں ٹھیک ہے نا تو جب ایک دوسرے کو accept کرتی ہیں اس کو کہتے ہیں positive school of thought جب ایک دوسرے کو accept کرتی ہیں اس کو کہتے ہیں positive school of thought اب یہ جو دونوں تھیوریز ہیں یہ جو دونوں تھیوریز ہیں نیو لیبرلسم ٹھیک ہے اور یہ نیو ریالیزم ان دونوں میں جو پوزیٹیو سکول آف تھارٹ ہے جو ان کو درمان پوزیٹیو بات ہے وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل انارکی تو ہے ملک میں سوری انٹرنیشنل گلوبل لیول پہ پرابلمز تو ہیں انٹرنیشنل انارکی تو ہے یہ تو اگزیسٹ کرتی ہے لیکن جب اس کا سلوشن دینے لگتے ہیں جب اس کا سلوشن دینے لگتے ہیں تو نیو لیول لبزم والے یہ کہتے ہیں کہ بجائے لڑنے کے آپس میں کوپوریشن کر کے ہم یہ انارکی کو سولف کر سکتے ہیں جبکہ جو ریالیزم والے ہیں نیو ریالیزم والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں کوپوریشن پاسیبل ہی نہیں ہے کیوں پاسیبل نہیں ہے بکاز آپ پریزنر ڈالیما اب اس بات سے سمجھو کہ پریزنر ڈالیما کیا ہے اگر تمہیں یہ پریزنر ڈالیما سمجھ آ گیا تمہیں ساری کی ساری نیوکلئر ریز تمہیں ساری کی ساری ورلڈ سٹرکچر تمہیں سارا کا سارا ورلڈ کنٹیکسٹ جو ہے نا وہ سمجھ آ جائے گا اب پریزنر ڈالیما سے اس چیز کو ریلیٹ کرو اور آئی آر میں نمبر تب بھی آتے ہیں جب آپ ریلیٹ کر کے لکھتے ہو جب آپ اپلیکیشن کر کے لکھتے ہو سیچیویشن بلا لو کہ یہاں پہ چائنہ اور یو ایس اے کی سیچیویشن ہے ان دونوں کے لیے جو سب سے پریزنر ڈالیما کے کنٹیکسٹ میں پریزنر ڈالیما کے کنٹیکسٹ میں ان کے لیے جو سب سے فیوریل سیچیویشن ہے وہ کونسی ہے کاؤپریشن کہ دونوں کنٹریز آپس میں کاؤپریٹ کریں اس کاؤپریشن کی وجہ سے دونوں کی ٹریڈ بھی ایکسپینڈ ہوگی دونوں کی جو ہے نا وہ ایکانومی بھی ایکسپینڈ ہوگی اور دونوں کنٹریز کا ایچ ڈی آئے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس بھی امپروو ہوگا اور دونوں کنٹریز کاؤپریشن کے ذریعے ڈس آرمیمنٹ کر کے اس نیوکلر کنٹیکسٹ سے اور اس نیوکلر ورلڈ سے بھی جان چلوا سکتے ہیں لیکن لیکن ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے نیوکلر لیزم کے مطابق کہ انٹرنیشنل انارکک سٹرکچر اس طرح رینج ہوا ہوا ہے انٹرنیشنل انارکک سٹرکچر وہ کہتے ہیں کہ اس طرح رینج ہوا ہوا ہے کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اب ٹرسٹ ڈیفیسٹ کیا ہے یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اے کہے گا یار میں کنفیس کر دیتا ہوں باہر میں جائے بھی بے کہے گا یار میں کنفیس کر دیتا ہوں باہر میں گیا ہے اور ہوگا کیا کہ دونوں کنفیس کر بیٹھیں گے اور دونوں پکرے جائیں گے اس کنٹیکس میں آپ یہ سوچو کہ جب نیوکلر وار یا نیوکلر جو میزائلز ہیں ان کو کٹھا کرنے کی بات آئے گی تو بجائے کاؤپریشنز کے یہ کیا کریں گے وہ کہیں گے کہ یار ہم کیسے مان لیں کہ ہم اپنے میزائلز کو ختم کر دیں یو ایس کہے گا ٹھیک ہے میں کر دیتا ہوں اپنے میزائل ختم لیکن پیچھے کیا چل رہا ہوگا پریزنر ڈالیما کہہ کہ اگر میں ختم کروں گا اگر اس نے ختم نہ کی ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ اگر میں ختم کر دیتا ہوں اگر اس نے ختم نہ کی ہے تو پھر تو پیارے بچو بات سمجھنے کی یہ ہے اس کا جو تھیسس سٹیٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ نیو لیبرلزم والے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے انٹرنیشنل انوارمنٹ انارکیک ہے لیکن ہمیں اس انٹرنیشنل انوارمنٹ میں کوپریشن کرنی چاہیے فار دا کامن گوڈ ویل بکاز یہ جو نیو لیبرلزم والا موڈل ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کوپریشن پولیٹیکس موڈل ٹھیک ہے کوپریشن پولیٹیکس موڈل اور جبکہ جو نیو ریلسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی کیا کریں سیچویشن اس طرح سے جو ہے نا وہ ہمارے لیے ہے کہ ہم کوپریشن کر نہیں سکتے اس لیے جو یہ موڈل ہے اس کو کہتے ہیں پاور پولیٹیکس موڈل آف آئی آر تو بچو اب آپ نے سیکھا کہ ہم نے ایک چیز سمجھی پریزنرز ڈالیمہ اس پریزنرز ڈالیمہ سے ہم نے کیا سمجھا ہم نے یہ سیکھا کہ کنٹریز کس طرح ورک کرتی ہیں اور اسی پریزنر ڈالیمہ سے ہم نے یہ بھی سیکھا کہ کنٹریز کو کرنا کیا چاہیے کوپریشن لیکن انفارچنٹلی وہ کوپریشن کرتی نہیں ہے بلکہ ایک انارککس ٹرکچر اس طرح رینج ہوتا ہے ایک ٹرسٹ ڈافیسٹ اس طرح رینج ہوتا ہے کہ وہ بجائے کوپریشن کے وہ ایک دوسرے کے اگینس جاتی ہیں اور اسی طرح یہ ایک مزائل بناتا ہے یہ بھی ایک یہ بھی دو یہ دو یہ تین یہ چار اور مزائل بڑھتے بڑھتے ایک پوری نیوکلیر ریس سٹارٹ ہو جاتی ہے اور اس نیوکلیر ریس کی جیسے کیا ہوتا ہے کہ ورلڈ جو آرڈی انارکک ہے وہ مزید جو ہے وہ انارکک ہو جاتی ہے سو this is all تو let me tell you کہ کس جو ہے نا وہ ٹاپک کے میں نیکسٹ ویڈیو ہونی چاہیے ٹھیک ہے جی thank you so much موسیقی